سراغ خیمہ وہ رکے گا جسے منظور شہادت ہوگی حادی اثر پڑھائیں گے جو عیسیٰ کو نماز دو قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی جب ہے حسنین ہی سردار جوانان جنہ ہم کو جنت میں بھی ماتم کی اجازت ہوگی جب ہے حسنین ہی سردار جوانان جنہ تو ہم کو جنت میں بھی ماتم کی اجازت ہوگی شہن غازی سے کہا جاتے ہو تم بھی مرنے کس طرح چادر زینب کی حفاظت ہوگی سلامات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حسینیت حسینیت یزیدیت مردابات نعرہ حسینیت مردابات نعرہ حسینیت 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 کبھی سہرہ دیکھ کے روتی تھی کبھی غش کھا کر گر جاتی تھی کبھی سہرہ دیکھ کے روتی تھی کبھی غش کھا کر گر جاتی تھی پامال ہوا تھا بھائی جہاں اس خون پہ گر کر ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم وچ رسیاں دے پابلد ہوئی نئی بھیڑ غریب دوس کوئی وچ رسیاں دے پابلد ہوئی نئی بھیڑ غریب دوس کوئی ہونے ہتھ آزاد تے مر جاندی تیرا ماتم کر کر ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم تینو نال دواوا ما اجڑی میدان دے پاسے ٹورے اسی تینو نال دعا واما اجڑی میدان دے پاسے ٹورے اسی اندھی محنت کر پامال گیا اندھی محنت کر پامال گیا نو لکھ دا لش کر ہی قاسم ہی ہی قاسم ہی قاسم فروان کہا بیٹا قاسم کہ دینا دادی زیرا سے فروان کہا بیٹا قاسم کہ دینا دادی زیرا سے غربت کی کمائی ٹکڑوں میں غربت کی کمائی ٹکڑوں میں دیتی ہے سجا کر ہی قاسم ہی ہی قاسم ہی قاسم سن راس نہ آئی کر ببلا تو باج کا فن میں بانجر دا سن راس نہ آئی کر ببلا تو باج کا فن میں بانجر دا تیرے کا تل دے باد لئی نانے میڈی لٹ لئی چادر ہے کاسم ہے ہی ہی کاسم ہے کاسم ہے ہی کاسم Harrison ہے ہی کاسم ہے کاسم ہے ہی کاسم ہے کاسم ہے ہی کاسم ہو یا ٹکڑے ٹکڑے لال زہر میڈے باب حسن دا پاک جگر ہوئی ٹکڑے ٹکڑے لال زہر میڈ باب حسن دا پاک جگر ہوئی ٹکڑے ٹکڑے وچ مقتل تیری لاش برادر ہے کاسم ہر سات مہرم کو مہنڈی تیری یاد میں کاسم اٹھتی ہے ہر سات مہرم کو مہنڈی تیری یاد میں کاسم اٹھتی ہے دولا دولا قاسم دولا دولا کاسم دولا ہوتا طلبوں پر ہی ہے کاسم 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 نئی رک سک دیلا چاریے سنگ پھوپیاں نال تیاری ہے میں رکھ سک دیلا چاری ہے سنگ پھوپیاں نال تیاری ہے اٹھ آخری واری گل لا کے اٹھ آخری واری گل لا کے اٹھ دین ویدا کر ہائے قاسم کدھی اس ٹکڑے تے ہائے قاسم تیری بین غریب نو نہیں بلنا تیری بین غریب نو نہیں بلنا تیرے کتل دھا منظر ہے قاسم مارے دیگر بلان توڑ سوڑا مارے دیگر بین جورت مارے دیگر بین جورت موسیقی 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 محمد 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 اللہم سلام علی محمد محمد اللہم سلام علی محمد اللہم سلام علی محمد أعوذ باللہ ، قسمه العلیم من الشاتر و من اللہين الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ زینہ ازہب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیرہ اللہ اللہ صحیح اللہ محمد اللہ محمد ولانت اللہ علی آدائہم وغاسب حقوقہم ومنکری فضائلہم میں یوم عذاوتہم ملاء یوم الدین اما بعد فکر قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرکانه الحمید وہو اسدق السادقین وکولو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات لیستخلفنہم فی العرز کم استخلفل لذین من قبلہم وَلَا يُمَكِّنَنَّا لَهُمْ دِینَهُمُ اللَّذِ ازْتَضَعَ لَهُمْ سلوات پڑھنے ملنے سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں خلاق کائنات بیق محمد وعد محمد آپ حضرات کی اس محنت کو دربار معصومین میں مدبول اور منلوب فرمائے ماشاءاللہ سب حضرات نے بڑے اچھ انداز میں خضائل اور منعاقب اہلِ بیت آپ حضرات کی خدمت میں منظوم صورت میں پیش کیے اللہ کے کائنات ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو ذہمت دوں آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں گے عزیزانِ گرامی رات سلسلہِ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ خلافت اللہ کی طرف سے ملنے والا عوضہ ہے اور اللہ نے خلافہ میں کچھ نشانیاں رکھی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ضرورتِ خلیفہ خلیفہ کی ضرورت کب ہوتی ہے وہ کچھ مواقع ہیں کچھ مقامات ہیں ان میں سب سے پہلا یہ ہے جب مستخلف ان ہو موجود نہ ہو پھر اس کے نائب کی ضرورت ہے پھر ساتھ ساتھ آئیے گا پھر اس کے خلیفہ کی ضرورت ہے اس کی عدم موجودگی کی صورت میں دوسرا وہ موجود ہے مگر کسی وجہ سے معذور ہے وہ نہیں اس وقت یہ کام کر سکتا تو اس کے نائب کی ضرورت ہے دوسرا وہ خوت ہو گیا ہے دنیا میں نہیں رہا اب اس کے جگہ پہ اس کے کام کرنے والے کی ضرورت ہے اور جو تھا ایک ہے یہ تشریف کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ استاد کسی شاگرد پہ جب محنت کرتا ہے تو وہ خود پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھئے اسے ہم نے تیار کیا اسے ہم نے پڑھایا اسے ہم نے لکھایا اسے ہم نے اہل علم بنایا ہے یا جیسے شعبے سے بھی اس کا تعلق ہو اسے ہم اپنے وہ سب کچھ سونکنا چاہتے ہیں جو ہم سے توجہ ہے نا آپ حضرات کی اچھا میں آپ کو ایک آج راز کی بات بتا دوں اور وہ یہ ہے کہ آپ میں آپ جانتے ہیں میں عرصے سے آپ کے خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں میں مجمع کے ساتھ جگڑ نے کہا دی نہیں آپ جسے حساب سے سنیں گے میں اسی حساب سے اپنے انداز سے پڑھتا وہ چلا جاؤں گا ویسے مجھے صبح یہ اندازہ ہو گیا تھا جب صحیفی صاحب نے مجھے کہا کہ آج پھر میچ لگ رہا ہے میں نے سوچا مجلس نہیں لگے گی سلوات پڑھنے بلندوال سے اللہ علیہ وسلم 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 میں نے اس کو آزما چکا ہوں ایک معتوہ برمنگم میں میں بڑا زوج سے پڑھ رہا ہوں اور میلاد تھا کسی محسون کا جب میں نے سارے مجمع کو دیکھا کہ ان کو کسی نے جادو کر دیا یہ کیا ہوا میں سوچ رہا تھا شاید مجھ میں کوئی غلطی ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور امام کی ملادت ہے اور میں کسی اور امام کی اور سب لوگ میری بھی یہ غلطی محسوس کر رہے ہوں نہیں ایسا بھی کچھ نہیں تھا سوچا کیا ہے خیر میں تو جس طرح میں نے عرض کیا اپنا وقت گذار کے سلام علیکم کہہ کے ممبر سے نیچے آ گیا اب لوگ کیک بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں فلانے نے کیج چھوڑ دیا میں اب سمجھا کہ یہ میچ کے آرنے کے نتیجے میں سب لوگ پریشان تھے اور ایک مرتبہ اسٹریلیا میں بھی اسی طرح ہوا ملبرن میں میں تھا اور اس دن بھی اتفاق سے وہ لوگ میچ آر گیا اور وہ میں آپ کو یاد درائے دوں وہ جب میچ آر گیا اور میں مئیدس پڑھ کے ہٹا تو دیکھتا ہوں کہ کیا ہو گیا ان مومنین کو تو وہ نیاز بھی کھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ آج تو کیپٹن صاحب جو تھے وہ اس بال کو ایپل کی طرح کھا ایک سلوات پڑھنے بلند آواز سے ایک سلوات اور پڑھنے بلند آواز سے بڑی توجہ رہے ہیں آپ کی میری طرف میں آپ کی خدمت پیارس کروں میرے حضر جو جب نائب کی ضرورت ہوتی ہے جب نائب مناب ان ہو موجود نہ ہو وہ آپ جب اس تاریخ میں دیکھیں گے وہ آپ کو ایک ایسا واقعہ اور ایک ایسا موقع نظر آئے جا کہ پیغمبر اکرم اپنے احباب کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ آج لوگوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ وہ آج رات مجھے قتل کر دیں گے تو وہ جو ہے ناپس رات آج رات لوگوں نے یہ مشورہ کیا ہے اور قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے حبیب ان سرداران مکہ نے یہ مشورہ کر دیا ہے کہ وہ تجھے قتل کر دیں گے جہاں دا حجرت فرما جائیے اور قتل کرنے سے پہلے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ کوئی ایک کس طرح قتل کرے گا ہاشمیوں کے غید و غضب سے بچ نہ پائے گا اگر کچھ مل کے بھی کریں گے تو ہاشمیوں کے غید و غضب سے نہ بچ پائیں گے پھر انہیں یہ مشورہ دیا گیا ہے کوئی ایسا ہو سلسلہ کہ سارے قبیلوں کے نوجوان اپنی اپنی تلواریں جمع کریں اور ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی آئے اور پیغمبر کے بدن کی اوپر زخم لگائے تاکہ پیغمبر کا خون ان قبائل میں تقسیم ہو جائے پھر ہاشمیوں کے لئے ممکن نہ ہو ان سے بدلہ لینا اور پھر سارے مل جلٹے اس کی دیت و غیرہ دے دیں گے جس طرح بھی ہوگا گزارہ کر لیں گے اب جب سب لوگوں نے جمع کر دیا تو کسی نے کہا یعنی اسی محفل ہی سے کسی نے مشورہ دیا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر کوئی ہاشمی بھی مل جائے توجہ رہے آب رہا کیا ہی اچھا ہو اگر کوئی ہاشمی بھی مل جائے اب چاروں طرف دیکھ کے ایک صاحب نے کہا آپ فکر نہیں کریں ہم اس کا انتظام کرتے ہیں چنانچہ ابو سفیان گیا ابو راب کے پاس اور جا کے ان سے کہا آج جی جاگی آپ کی ضرورت پڑی توجہ ہے سروات پڑھنے برندہ آپ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں چنانچہ دائرہ رشتہ داری کا معاملہ تھا میں عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں یہ ابو لاب پہ عمر کا چچا ہے اور جو پھر یہ ہاشمی ہے آپ اس کے لیے لاکھ مرتبہ کہتے رہیں قرآن بھی اسے کہتا رہے مگر وہ گروہ تو کہے گا کہ اصلی ہاشمی یہ ہے وہ کہنے تو یہی کہے گا اصلی ہاشمی یہی ہے یہی وجہ ہے ہمارے آئمہ علی بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری نسلوں میں سے کوئی شخص بھی گمراہ نہیں ہوگا یعنی نہ بھکے گا نہ جھگے گا پیٹ کمزوری ہے کہ شادی کسی اچھے خاندان میں کر سلوات پڑھنے بلندہ سلوات پڑھنے بلندہ واسے محمد وعالم محمد کیوں گا ایک بلندہ واسے سلوات پڑھنے محمد وعالم محمد اب یہ آپ گھر جا کے سوچتے رہیے گا کہ حضرت پیغمبر کو شہید کرنے کا منصوبہ ہو اور اس اجماع کے لیے تو کسی ہاشمی کی ضرورت ہے لیکن محمد کی نیابت کا مسئلہ ہو تو پھر اس اجماع میں کسی ہاشمی کی ضرورت نہیں ہے یہ بات میں سوچتے رہیے گا خیر میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا پیغمبر فرماتے ہیں مجھے حجرت کا حکم دیا گیا تم میں سے کوئی ہے جو میرے بس طرفے سوئے گا عزیزانِ گرامی بجس طرح دعوت رضول اشیرہ میں سب خاموش رہے اسی طرح آج بھی خاموش رہے عزیزانِ گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرت کی جب کہنا کوئی ہے جو میرے بس طرفے سوئے گا اور میری جان بچ جائے گی ایک ہی شخص اٹھا اور جس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بس طرفے سو جاؤں تو آپ کی جان بچ سکتی ہے کہا ہاں یا علی اگر تم میرے بس طرفے سو جاؤ تو میں بچ سکتا ہوں یہ ہے ضرورت نائب کی نائب مناب کی جگہ یہ ہے ضرورت خریفہ کی مستخلف انہو کی جگہ آج بس طرح کو خالی بھی نہیں چھوڑنا ہے اور بس طرح پر کسی کو سلانا ہے تمہیں دیکھا یا علی اگر تم سو جائے میں بچ سکتا ہوں اب توجہ آپ کی میری طرف رہے میرے اور آپ کے آنکھ عمول علی ابن عبی طالب نے اسی وقت سنا اور سجدے میں سر رکھ دیا میرا واجب الہترام مجمع آج تک دو طرح کے سجدے ہوتے آئے تھے یا تو سجدہ تعبودی تھا جو مخلوق اپنے معبود کو کیا کرتی تھی یا سجدہ تعظیمی تھا جو قصہ یوسف میں آپ نے سن لیا ہوگا عزیزانِ گرامی یہ پہلا سجدہ ہے جو زمینِ خلا کے اوپر نہ تعبودی نام سے ہے نہ تعظیمی نام سے ہے یہ سجدہ شکر کے نام سے یہ پہلا سجدہ ہے جو زمینِ خلا پہ شکر کے نام سے کیا گیا عزیزانِ گرامی اور یہ سجدہ کیسا ہے میں چلا جاؤں گا میرے بستر پہ جو سوے گا یا علی اگر تو سو جائے میں بچ سکتا ہوں یا رسول اللہ اگر میرے سونے سے آپ بچ سکتے ہیں تو یہ جان کس کی یہ ہے میں آپ کے بستر پہ سوں گا یہ موت کے سامنے سجدہ ہے اور میرا عزیز موت ہی کیسی شئے ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتا ہوا سنا ہم موت سے نہیں ڈرتے موت سے نہیں ڈرتے یہ سب یہاں سے اوپر اوپر کی بات ہوتی ہے موت شئے ہی ایسی ہے جب ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ اس کے پاس یہ بیماری ہے پھر وہ کیفیت چہرے کیلئے ہی نہیں رہ جاتی اس کے چہرے کا تو کیا اس کے باعثوں کا چہرہ ویسا نہیں رہ جاتا جب ڈاکٹر کی طرف سے بتا دیا جاتا ہے کہ اب دن گنے جا چکے ہیں حضیزانِ گرامی موت کسی عام آدمی کا تو ذکری کیا ہمارشما کا تو سذکری کیا نبیوں کے سامنے بھی جب موت پیش کی جاتی ہے کانگیں کھاپنے لگ جاتی ہیں آدم کے سامنے جب موت پیش ہوئی کانگری عمر کے تو ابھی تیس سال باقی ہیں ملکل موت نے یاد دلائیا اے ابو البشر آپ نے اپنی بچوں کی اولاد میں سے اپنی اولاد میں سے ایک دبی کی عمر کم دیکھی تھی تیس سال ہوا کر دیا تھے جب نو کے سامنے رکھی گئی اور دائی ہزار سال دنیا میں رہنے والا کا ملکل موت یوں لگا ہے کہ جیسے ایک سین ہو ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں دوسرے دروازے سے نکر رہا ہوں اور عزیز آنگرامی جب اور قرآن بجید میں اس کا ریکارڈ ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم نے کہا یا اپنی یا ارافِ منامِ انہی عزبہ ہوا پیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے زبا کر رہا ہوں منظر مازہ ترہ تیرا کیا مشورہ ہے تیری کیا رائے ہے عزیز آنگرامی بڑی آق قرآن ارشاد فرماتا ہے بیٹے نے کہا یا عبطف علمات عمر ستج دونی انشاءاللہ امین السابرین بابا جو حکم ملا وہ کی دیئے آپ کو یہ سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے موت اسماعیل کو بھی منظور ہے موت علی کو بھی منظور ہے یہ اور بات ہے بڑی توجہر آپ ادرات بھی موت اسماعیل کو بھی منظور ہے موت علی کو بھی منظور ہے فرق یہ ہے اسماعیل کو سبر کے ساتھ منظور ہے علی کو شکر کے ساتھ منظور ہے یہ بدھانے جو ضرورت نہیں سبر مصیبت پہ کیا جاتا ہے شکر نعمت پہ کیا موت اسماعیل کو بھی منظور ہے مرواز پڑھ لیں بلند نواز سے مہاں 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 بڑی توجہر ہے آپ حضرات کی ہم تک آوازتوں لیے دعوت نور باب دانش اور بینش کے لیے کہا یا رسول اللہ میں کس لیے ہوں یہ جان کس لیے ہے اگر یہ کام نہ آئے کہا میرے بسٹر پہ سو جاؤ میرا واجب علیہ السلام مجمع حکم دو نویت کا ہوتا ہے ایک یہ تھا لیٹ جاؤ فوراں تعمیل ارشاد ہو جاتی سو جاؤ ایلی سو جاؤ لیٹنا تو تعمیل ارشاد کے زمن میں آئے گا مگر سو جاؤ یہ تو یہاں کے اتنی نان کے بعد ہے جو ساری ساری رات عبادت کرتا ہو جو ہزار ہزار نوافل شب کو پڑتا ہو آپ میں سے جو لیٹ نائی ڈیوٹی کرنا جانتے ہیں یہ کرتے رہتے ہیں انہیں معلوم ہے اگر انہیں ساری شامی کھانا دیکھا جائیے بس طرح سو جائیے وہ تو کروٹیں بدلتے رہتے ہیں نیند کے انتظار میں نیند کے انتظار میں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں کب ان کا وہ وقت آئے اور وہ سوئیں حسیدان گرامی پیغمبر نے جب کہا یا علی سو جائیے دوسرے لمحے علی خابیدہ تھے علی سوئے ہوئے تھے علی سو چکے تھے اس لیے علی توجہ رہے ہیں آپ حضرات کی علی دوسرے لمحے سو چکے تھے حسیدان گرامی بیڑی توجہ رہے ہیں آپ حضرات کی جہاں جہاں تک گاوال پہنچ رہی ہے میں دعوت میں عرباب دانش اور بینش کے لیے عرض کرتا ہوں یا علی آپ تو کبھی سوتے نہیں تھے نیند آتی نہیں تھی یہ آج کیسے آگئی تو فرمائیں گے پہلے میرے جاگنے کی فلاسفی سن لیجئے سونے کا بطلب خود ہی پتا چل جائے گا میں ہمیشہ جاگتا ہوں دو کاموں کے لیے یا عبادتِ پروردگار کے لیے یا حفاظتِ پیغمبر کے لیے آج پروردگار خوش ہے رسول محفوظ ہے آج بھی نہیں سوئے گے تو کب سوئے اللہ علیہ وآلہ 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 سو رہے ہیں چادر چاروں طرف سے دیکھے بڑی توجہ رہے ہیں آپ حضرات کی چاروں طرف سے چادر دیکھے کہا اب مجھے بالکل یقین ہو گیا ہو بہو میرے جیسے لگ رہے توجہ رہے ہیں ہو بہو میرے جیسے لگ رہے ہو وہ اپنی زندگی میں اپنے سامنے اپنے بستر میں اپنی شبی بنا کے کہہ رہے ہیں علی بلکل میرے جیسے لگ رہے ہو عزیز آنگرامی آپ نے سنا علماء اکرام بیان فرماتے ہیں پیغمبر کی پیشانی سے ایک نور نکلا کرتا تھا جس کی روشنی میں ام المومنین اپنی گمشدہ سوئی بھی ڈھونڈ لیتی تھی اگر وہ نور یہاں نظر نہ آئے تو پیغمبر کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ زیادہ دیر انتظار تو نہ کرنا پڑے گا یہاں بھی ایسے نور پاش کی ضرورت ہے اس سے وہی نور نکلے جو پیغمبر کے ہاں سے نکلا کرتا تھا عزیز آنگرامی آپ لوگ چاروں طرف گھیلے ہوئے ہیں مگر ابو لاب نے اتنا کیا دیکھیں بھائی آپ کی دشمنی ہے پیغمبر سے آپ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں میں تمہارے ساتھ اس کام میں شریک ہوں مگر یہ گھر ہمارا حاشمیوں کا ہے میں سر شام آپ کو اندر اکتھ ہوا جانے کی اجازمت ہوگا انتظار کیجئے جب جاگیں گے کر لیں گے جب جاگیں گے مار لیں گے جب جاگیں گے قتل کر لیں گے ہماری مستورات بھی ہیں ہم اندر جانے کے گئے کسی کو علاؤ نہیں کرتے عزیز آنگرامی آپ ماہ آپ کو یہ بتائیں جو لوگ اپنے گھروں میں یہ کہہ کے آئے تھے کہ ابھی پیغمبر کو قتل کر کے آتے ہیں ان کے گھر والے تو بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوں گے کہ ابھی محمد کے قتل کی خبر سنتے ہیں ابھی پیغمبر کے قتل کی خبر سنتے ہیں ابھی خبر لے کے آتے ہیں کہ انہوں نے مار ڈالا ختم کر دیا مگر صبحوں تک ہو گئی کوئی ابھی تک خبر نہیں آئی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی اور وہ لوگ چاروں طرف پھر رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے جاگنے کے لیے لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں کچھ یہ ایک مدد بھی حاصل کی جاتی ہے بساؤ کا لوگ جاگنے کے لیے سگرٹ کی مدد لے لیتے ہیں چلیے یہ پی جئے نیند نہیں آئے گی چائے پی لی جئے نیند نہیں آئے گی گھڑی بار بار دیکھتے ہیں کتنا وقت رہ گیا اور کتنا باقی ہے اب آپ سنیں گے تو حیران ہوگے خدا گواہ ہے جب پیغمبر علی بن عبی طالب کو بستر پہ سلا کے گئے ہیں اس وقت تک نہ بھی چائے دریافت ہوئی تھی نہ گھڑی بنی تھی نہ سگرٹ بنا تھا کلے ایمان سو رہا تھا کلے کفر مفل میں تصدق ہو رہا تھا سروات پڑھ لیں بلندوار سے محمد وآلہ ایک منطبہ پھر سروات پڑھ لیں بلندوار سے اچھاک سروات پڑھ لیں بلندوار سے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد مجھے بالکل اختصار سے تک آپ کی بات پہنچانا ہے علی بن عبی طالب پہ سو رہے ہیں اب وہ جب ہم کہتے ہیں علی تیرا کوئی مثل نہیں تیرا کوئی جواب نہیں تیرا کوئی ثانی نہیں توجہ ہے نا آپ درات لوگ سے عجیب سی بات سمجھتے ہیں خدا گواہ ہے علی تو وہ بھی مثل ہے ارے مخلوق کا کیا خلاق فرشتوں میں مباہات کر رہا ہے جبرائیلو میقائل کو بلا کے کہا اے جبرائیلو میقائل میں نے تم دونوں کو بھائی کیا ایک عمر دوسرے سے کچھ زیادہ رکھی کیا جس کی زیادہ عمر ہے وہ اپنے بھائی پہ قربان کرے گا جس کی زیادہ عمر ہے وہ اپنے بھائی پہ تصدق کرے گا تو دونوں خاموش رہے اور جب وجہ پوچھی بتائی بارے لہا جتنی زیادہ ہوگی تیری زیادہ عبادت کرنے کا موقع مل جائے گا کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ آپ زمین کی طرف دیکھو ہم نے دو بھائی دھیجے ہیں ایک کو خطرہ محسوس ہوا دوسرا اس کی جگہ اپنی جان قربان کر رہا ہے تذیر آنے گرامی بیڑی توجہ ہے آپ ذرات کی یہ جان معمولی نہیں تھی